جی آج کی ویڈیو جو ہے میں ایک بہت سیلون پر جو مسئلہ ہوتا ہے اس پر بنا رہی ہوں کہ جو ریزسٹنٹ گری ہیر ہوتے ہیں جن پر ہم جب ڈائے کرتے ہیں تو ان پر صحیح طرح سے گری کوریج نہیں ہوتی سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو بال ہے وہ کلر نہیں پکڑ رہا ہوتا اور وہ گری کوریج پروپرلی نہیں ہو سکتی گری کوریج ایسے بالوں کی گری کوریج کرنے کے لئے بہت سے پروسیجرز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو جیسے پہلے بھی میں نے جو میرے شروع کی ویڈیوز ہیں وان ٹو فائف کلر تھیوری کے بارے میں اس میں میں نے ہیر سٹرکچر آپ کو بڑی اچھا طریقے سے بتایا ہوئے کہ یہ اگر ایک بال ہے تو اس کی تھری لیئرز ہوتی ہیں یہ باہر جو ہے یہ اس کی کیوٹیکل کی لیئر ہوتی ہے یہ جو ہے یہ کورٹیکس ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کلرسٹ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ میڈولا ہوتا ہے اچھا اگر اس بال کو یہ تمہیں نے لینٹھ میں بنایا ہے اگر یہاں سے آپ اس کی چوڑائی کو دیکھیں تو جو فائن ہیر ہوتا ہے اس کا یہ ڈائیمیٹر کام ہوگا ٹھیک جو میڈیم بال ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور جو کورس ہیر ہے جو ٹھیک ہیر ہے جو زیادہ موٹا بال ہے اس کا یہ ڈائیمیٹر سب سے زیادہ ہے وہ بڑا ہوگا اس کے اوپر جو فائن ہیر ہے اس کے اوپر بہت ہی تھوڑی سے کیوٹیکل کی لیئر ہوگی نہ ہونے کے برابر تین ہیر میڈیم ٹھیک ہے اور یہ تھک کورس مور ریزسٹن ہیر اس کی جو ہیر نارمل سی کیوٹیکل کی لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے تین ہیر میں موسٹی میڈولا نہیں ہوتا میڈیم میں ہوتا ہے اور ٹھیک ہیر میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہیر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو کیوٹیکل کی لیئر ہے وہ بہت لیئرز ہوتی ہیں لیئرز اینڈ لیئرز ایک لیئر نہیں ہوتی دو نہیں ہوتی اس پینہ لیئرز پر لیئرز بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جن کی وجہ سے جب آپ کو پتہ ہے کہ جو کلر کا پروسیجر ہوتا ہے جب ہم کلر کرتے ہیں تو بالوں کو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی آپ نے دیکھا ہے کہ اس پر کیوٹیکل کی جو لیئرز ہیں وہ بہت ٹھیک ہیں ٹھیک ہے ہم جب کسی پر کلر اپلائے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کلر لگایا جو پرمننٹ کلرز ہوتے ہیں جو ہم گری کبریج کے لیئے یوز کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک ٹیوب لی اس میں ٹوینٹی والیوم اکس کیا ٹھیک ہے اور ٹوینٹی والیوم اکس کیا کلر ٹیوب میں اس میں کلر ہوتا ہے اور اس میں والیوم ہوتا ہے کلر میں امونیا ہوتا ہے جو آپ کا والیوم ہے اس میں پیروکسائیڈ ہائیڈروچن پیروکسائیڈ کی مقتار ہوتی ہے سکس پرسنٹ ٹوینٹی والیوم میں ان دونوں کو مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیویلپٹ کلر ہوتا ہے جب مکس کر کے اس کے اوپر لگاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جی کیوٹیکل یہ سوفٹ ہوتا ہے پھر کلر پہلے دس منٹ میں یہ کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد کلر جو مکس کرتے ہیں جو ہے وہ آپ کا کارٹیکس میں جاتا ہے کلر مولیکیولز کلر مولیکیولز جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح باریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر وہ جب نیچرل کلر پگمنٹ سے ملتے ہیں تو یہ سویل ہوتے ہیں یہاں پر آکے جب سویل ہوتے ہیں اور اس طرح ہمیں جو باہر سے پھر کلر نظر آتا ہے وہ پھر یہ کلر نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس سارے پروسیجر کو ایک ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم جو گری کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر کمپنی نے بتایا ہوتا ہے کچھ تھرٹی فائیف منٹ فورٹی منٹ فورٹی فائیف منٹ اس طرح اس میں گری کوریج ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ریجسٹنٹ ہیر ہے یہ والا کورس ریجسٹنٹ ٹھیک ہیر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیوٹیکل کی لیئرز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو یہ کلر جو ہے اس کے لئے جو عام یہ کلر ہے اس کے لئے اس کی لیئرز کو کھول کے اندر جانا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پروپرلی کوریج نہیں دے سکتا اس کے لئے پھر بہت سے طریقے یوز کیے جاتے ہیں ایک طریقہ ہے جی ان کو ان کیوٹیکلز کو پری سافٹ کر لیا جاتا ہے پری سافٹنین کا طریقہ ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جی پری پگمنٹیشن کا طریقہ ہے پری پگ کیا جاتا ہے کلر کے ساتھ اور پری بگ ٹھیک ہے اور تھرڈ آج کل جدید یہ ہے کہ سب کمپنیز نے ایسے کلرز لانچ کر دیا ہیں کہ ان میں پری سافٹنینگ اور پری پگمنٹنگ کا اتنا پروسیجر نہیں کرنا پڑتا بلکہ موسلی جو ہے ان کے مور انٹینس کلر جو کہ پوائنٹ نیچرل میں آئے ہوئے ہوتے ہیں پوائنٹ زیرو والی یا پوائنٹ زیرو زیرو والی بھی بہت سے کمپنیز ہیں سیریز نے سیریز دی ہوئی ہیں جیسے سکس پوائنٹ زیرو ہو گیا فائنٹ زیرو سکس پوائنٹ ڈبل زیرو یہ وہ والی سیریز ہوتی ہیں جو کہ مور ریزسٹنٹ کورس ٹھیک ہیئر کے لیے انہوں نے علیدہ سے ڈیزائن کر لی ہوئے ہیں پری سافٹننگ کا طریقہ کیا ہے پہلے یہی یوز ہوتا تھا ابھی بھی لوگ یوز کرتے ہیں پری سافٹننگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ بہت اتیاط سے کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو ٹوینٹی والیوم ٹین والیوم بھی لے سکتے ہیں ٹوینٹی والیوم اس لیے لیا جاتا ہے ٹوینٹی والیوم جو ہے نا ہائیڈروجن پرکسائیڈ جو ہے آپ کا جو والیوم جو آپ اس میں کلر میں مکس کر رہے ہوتے ہیں ٹوینٹی والیوم آپ لیتے ہیں صرف ایک بول میں ڈال کے ہاتھوں میں اچھی طرح آپ نے گلوز پہرا پہن لینا ہے سکیور کر لینا ہے اور صرف وہ ٹوینٹی والیوم برش کے ساتھ لے کے آپ ان بالوں پر لگاتے ہیں جہاں پر آپ نے پری سافٹننگ کرنی ہوتی ہے جہاں پر آپ نے ان بالوں کا جو کیوٹیکل اس کو سافٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ خالی والیوم لگائیں گے کلر مکس کیے بغیر لیکن اس میں آپ نے اتیاط کرنی ہے کہ کلائن کی سکن پر نہ لگے ٹھیک ہے آپ ان بالوں کو یہ پہلے ٹوینٹی والیوم لگا دیں گے برش کے ساتھ پھر ڈرائر کے ساتھ اس کو ڈرائے کریں گے پانچ دس منٹ کا یہ کام ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا جو روٹین کا کلر ہے جیسے آپ اگر سکس نمبر سے گریے گاوریج ان کی کہہ رہی ہیں تو آپ سکس نمبر کلر نیچرل میں اٹھائیں گی ٹوینٹی والیوم مکس کر کے اس کے اوپر لگا دیں گی تو وہ جو ٹوینٹی والیوم آپ نے پہلے لگایا ہے وہ ان تھک لیئرز کی کیوٹیکلز کی تھک لیئرز کو سوفٹ کر چکا ہوگا آپ نے جب اوپر کلر لگایا تو فوراں ہی اس کا پروسیجر سٹارٹ ہو گیا وہ کارٹیکس میں جا کے کلر مولیکیولز چلے گئے سویل ہونا شروع ہو گیا اپنا کام پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گیا تو یہ پروسیجر ہے پری سوفٹنگ کا دوسرا ایک اور طریقہ کیا اس چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ ہے پری پگگ پری پگمینٹنگ آپ پہلے کلر جیسے یہاں پر آپ نے ٹوینٹی والیوم کے ساتھ اس کے کیوٹیکلز کو سوفٹ کیا ہے اس میں یہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو کلر ٹیوب لی جاتی اس میں والیوم نہیں مکس کیا جاتا بلکہ صرف کلر ٹیوب آپ اٹھائیں گے اس میں کوئی والیوم مکس نہیں کریں گے وہ آپ روٹس میں لگا دیں گے ٹھیک ہے برش کے ساتھ اور کلر کے اندر جو ایمونیا ہوتا ہے وہ اس کے جو کیوٹیکلز ہیں ان کو سویل کرے گا ٹھیک اور پھر آپ جب اس کے بعد آپ دس منٹ کے بعد اپنا جو روٹین کا کلر ہے وہ ٹوینٹی والیوم میں مکس کر کے آپ لگائیں گے تو اس سے ہی ہوگا کہ کیوٹیکلز پہلے کے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہوں گے سویل ہو چکے ہوئے ہوں گے باقی کام جو ہے آپ کا جو کلر مکس ہوا ہوئے وہ کر دے گا اور اچھی سی کلر گری کوریج ہو جائے گی اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے اگر سیون لیول کے بالوں کو وہ کرنا ہے آپ نے گری کوریج کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس سے ایک لائٹر ٹون اٹھائیں گے آپ ایٹ نمبر کلر اٹھائیں گے ایک بال میں نکالیں گے اور برش کے ساتھ آپ روٹس پہ والیوم مکس کیے بغیر وہ ایٹ نمبر کلر روٹس میں لگا دیں گی یا جو بھی آپ گری بال ہیں جو ریزسٹنٹ ہیر ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں ان بالوں کو آپ لگا دیں گی ٹھیک ہے ساروں میں لگانے کے بعد دس منٹ کے بعد آپ کیا کریں گی کہ آپ اپنا جو سیون نمبر کلر جو آپ کا ڈیزائیڈ کلر ہے جو آپ نے کرنا ہے اس میں آپ ٹونٹی والیوم مکس کر کے تو اس کے اوپر آپ وہ لگا دیں گی 35 منٹس آپ کا اگر آپ لاریل یوزر ہیں تو آپ کو 35 منٹس کا ٹائم آچرل کے لئے ہوتا ہے آپ 35 منٹس کے بعد اس کو واش کریں گی تو آپ کا بہت اچھا سا اوپیک ریزلٹ آئے گا اچھی سے اس میں کوریج ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھے پتہ بعد میں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ قویشنز اٹھ رہے ہوں گے کہ پریپگ ہم نے ایٹ سے کیوں کیا ہم نے سیون کے ساتھ کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے سیون کے ساتھ اگر ہم کرتے تو پھر اس کا یہ تھا کہ وہ ڈاک ہو جاتا کلر ڈاک ہو جاتا اس لئے ہم نے ایٹ کے ساتھ پریپگ کیے تاکہ جو کلر ہے وہ ڈاک نہ ہو جائے اور سیون لیول سے پھر ہم نے اوپر اس کے کلر دے دیا اچھا تیسرا جو میتھرڈ میں آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں بہت سی کمپنیز نے جو ہیں وہ اپنے مور انٹینس کلرز لانچ کیے ہوئے جس میں لوریال کے بھی ہیں کیون کے بھی ہیں ویلا یہ سب تقریبن کمپنیز نے مور انٹینس کلر نیچرل میں نکال دی ہوئے ہیں ان کا جو ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سے ہیں ان کے ساتھ پوائنٹ زیرو لکھا ہوا ہوگا یا پوائنٹ ڈبل زیرو یہ لکھا ہوا ہوگا تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مور انٹینس ہے نیچرل میں نہیں لیجئے گا گریہ کوریج نیچرل کلر سے ہوگی سکس پوائنٹ زیرو اب سپوز سکس لیول کی گریہ کوریج ہے تو آپ سکس پوائنٹ زیرو کے بجائے اگر آپ کا بال موٹا ہے انٹینس ہے سوری کورس ہے تو آپ مور انٹینس کلر سکس پوائنٹ زیرو لیں گی اگر آپ کا بال تھینا ہے تو آپ سکس نمبر کلر لیں گی ٹھیک ہے اور اگر آپ کا بال تھک ہے تو آپ سکس پوائنٹ زیرو نمبر کلر اٹھائیں گی ڈوینٹی والم میکس کر کے تو اس میں لگائیں گی امید آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئی ہوگی تو اور میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ موسیقی